بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس بیربل جی ہاں آج کی کہانی کا ٹائٹل ہے وائس بیربل اور چلتے ہیں کہانی کی طرف حکیم بیربل ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اکبر بادشاہ کی ایک انگوٹھی کہیں کھو گئی جو ان کے لیے بہت قیمتی تھی یہ انگوٹھی ان کے والد کی طرف سے ان کے لیے ایک توفہ تھی اس کے کھونے سے بادشاہ کو بہت ہی افسوس اور دکھ تھا اکبر نے بیربل کو بلایا اور انگوٹھی دھوننے کے لیے ریکویسٹ کی دربار درباریوں سے بھرا ہوا تھا بیربل نے اعلان کیا میرے عظیم بادشاہ کی انگوٹھی یہی کمرہ عدالت میں ہے اور جس کے پاس انگوٹھی ہے اس کی دھاڑی میں تنکہ فس گیا ہے سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ایک درباریوں نے تنکے کو تلاش کرنے کے لیے اس کی دھاڑی کو چھونا شروع کر دیا بیربل نے تمام سپاہیوں کو بلایا اور مشکوک شخص کی تلاشی کے لیے کہا مرزم کی تلاشی لینے پر انگوٹھی برامت کر لی گئی اکبر بادشاہ حیران رہ گیا کہ بیربل انگوٹھی کو کیسے ٹھو نکال گیا اور کیسے کامیاب ہو گیا بیربل نے کہا میرے بادشاہ جو مجرم ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہے گا تو بچوں مجرم ضمیر کو کسی الزام کی ضرورت نہیں ہے